ارمان خائمے رسینے میں رہے جاتے ہیں یہ ارمان نہائے میں رسینے میں نہ قابے کی گلی دیکھی نہ پہنچا میں مدینے میں نہ قابے کی گلی دیکھی نہ پہنچا میں مدینے میں یقین النور کی برسات ہوتی ہے مدینے میں یقین النور کی برسات ہوتی ہے ہے مدینے میں الہی ایک چیٹا لگے ہم سب کے سینے میں الہی ایک چیٹا لگے ہم سب کے سینے میں نہ قابے کی گلی دیکھی نہ پہنچا میں مدینے میں محمد اس طرح تشریف فرما ہے مدینے میں محمد اس طرح تشریف فرما ہے مدینے میں کہ جیسے سورہ یاسین ہے قرآن کے سینے میں رہے سورہ یاسین ہے قرآن کے سینے میں رہے جاتے ہیں یہ ارمان ارمان نہائے میرے سینے میں نا کابے کی گلی دیکھی نہ پہنچا میں مدینے میں مدینے یا صاحب الجمالی یا سید البشر مِن وَجْهِكَ الْمُنِیْرِ لَقَدْ نُفِرَ الْقَمَرِ لَا يُنْكِ نُسْتَنَاؤُ قَمَا قَانَ حَقُّهُ بَادَسْ خُدَا بَذُرْقُتُوئِ قِسَاءِ مُقْتَصَرِ خَزَار بَار بِشَوْئِ اَمْدَحَن جِ مُشْكُوْ قُلَابِ خُنُوزْ نَامِ تُقُفْتَنْ کَمَالِ بِعْدَبِيسَ نماز اچھی زکاة اچھی روزہ وحج اچھا لیکن باوجود ان سب کے میں مسلمہ ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خاجہِ بدحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ہی ما ہو نہیں سکتا محمد کی گلامی دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے انہیں جانا انہیں ماننا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا تمام طریفہ حمدہ سناوہ اللہ جللہ مجدہو واسطے جڑا کہنا دا خالق اور مالک وحدہ علاشری کے کوئیوں دی ذات و صفات دی اندر او دا شریک نہیں پوری کائنات اللہ رب العزت دی محتاج ہے اللہ رب العالمین دی ذات کسے دی محتاج نہیں درود لا محدود بے حد و بے حساب بے گند و بے شمار حضور نبی مختار آقا دو جہان سرور کون و مقام نیجرِ تابان خاجہِ کائنات جنابِ سیجدنا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و بارک و سلمان دے دربار گوھر بار دے اندر حدب نال آجزیو انکساری دنال گلہائی عقیدت و محبت پیش کرنے تو بات حیدہ موضوع سخن عصوہِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمان دی عامیت حرودِ فوائد و سمرات انشاءاللہ العزیز بیان کی تے جانگے اللہ رب العزتی باگ بارکہ دے اندر دعا گو ہاں اللہ رب العالمین اپنے بیار محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمان دی حضمت و شام دے اندر صحیح مانے دے اندر منو لب گشائی کر کے منو سنا کے تنساری انو سن سنا کے اللہ رب العالمین عمل کرنے دی تفیق عطا فرمائے گرامِ قدر انسان اللہ تبارکہ وطالعہ نے انسانوں پیدا فرمایا اور اللہ رب العالمین نے ہیواناں بھی پیدا فرمایا جانور بھی ہے نے انسان بھی ہے جانور کسے دی تقلید نہیں کردہ جانور کسے دی پیر بھی نہیں کردہ اوہ دی ایک موٹی جی مثال ہے کہ اگر پاکستان دے اندر کسے دے گول اگر ڈنگر نے جانور نے جڑے ہی تھے پٹھے کاندر نے برے سگیر دے اندر اگر کسے نے امریکہ دے اندر جانور رکھیا ہوئے گا دے ہوتے بھی ہی پٹھے کھائے گا جس زبان دے اندر ہی تھے بولدہ ہے اوہ کسے بھی یورپ دی کنٹری دے اندر یا کسے بھی دنیا دے کونے دے اندر اوہ جانور پای جائے گا او دا چارا او دا کھانا اور او دی بولن دا انداز ہوئی ہوئے گا جیڈا دنیا دے کسے بھی دوسرے کونے دے اندر دوسرا جانور او دی نسل دا بایا جاندہ ہوئے گا اگر عرب شریف دے اندر کوئی اگر کام وجود ہوئے جا ہمیں او تھے او بولتا ہے او انگریزان دے ملک دے اندر ہی او سے طرح زبان دے اندر بولے گا اے نہیں کہ او دا رین سیند طریقہ بدل جائے گا یا او دی بولنی بدل جائے گی کیونکہ جانور کسے دی تقلید نہیں کردہ جانور کسے دی تقلید نہیں کردہ جانور کسے دی جناب فالو ونگ دے اندر نہیں شامل اندہ جانور کسے چیز نو فالو نہیں کردہ کیونکہ جانور جانور اندہ ہے لیکن انسان دی فطرت دے اندر انسان دی فطرت دا تقاضہ ہے کہ انسان جیڑی چیز ویخدہ ہے انسان انہوں اپنوں دی کوشش کر دائے اگر چند سالان تو بندہ جناب کسی یورپ کنٹری دے اندر جناب اتھوں دا ویزا لے کے اتھے رینز ہیں او اختیار کر لے تو چند سالان تو بعد او دی لینگویج بھی چینج ہو جائے گی او دی زبان بھی چینج ہو جائے گی او زبان دے اندر اتھوں دے الفاظ بولنا شروع ہو جائے گا اتھوں دا وضع قطع پنونا شروع ہو جائے گا او اتھوں دا لباز پہننا شروع ہو جائے گا اور او اتھوں دے لوکان دی کاپی کرنا شروع ہو جائے گا کیوں انسان دی فطرت اندر گل مجود ہے کہ انسان جنہی چیز انہوں ویغدہ ہو دی کاپی کرن دی کوشش کر دائے اس چیز انہوں فالو کر دائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات دے اندر جدو انسان نو پیدا کیتا تو رب کائنات نے کیونکہ جنہیں جنہی چیز بنائی ہوئے انہوں پتہ ہوں دا ہے کہ یہ چیز اندر کھامیاں کےڑیاں نے کابلیتہ کےڑیاں نے جرا چیز بلانوالا ہوئے کئی دفعہ انہیں نال ایک چھوٹی جی کتاب لکھ کے وہ جناب کار کھانے والے نے وہ چیز بلانوالے نے نال ایک چھوٹا جیا جناب رہنمائی واسطے ایک تحریر نامہ لکھیا ہوں دا ہے جیتے اندر دسیاں ہوں دا ہے کہ یہ اس طرح استعمال کرو گے یہ فائدہ نے اگر ادھا استعمال اس طرح کرو گے یہ دے نقصانات نے وہ ہر چیز دوں بلانوالا وہ دے فوائد نو بھی جاندہ ہوں دا ہے وہ دے نقصانات نو بھی جاندہ ہوں دا ہے تے انسان نو بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے کن نے بنایا ہے اللہ رب العزت نے انسان نو بنایا ہے اور رب کائنات نے انسان دی تخلیق کی تھی تے رب کائنات نے انسان دی تخلیق کرن تو بعد اللہ نے کتاب چاہ دے دیتا ایک رہنمائی واسطے ایک تحریر نامہ دے دیتا فرمایا 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 انسانہ نو فقط اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا خدا دی عزتی قصہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان نو بنایا تی انسان تا طریقہ حیات بھی تازدیتا فرمایا فرمایا کہ انسان نو فقط اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا اللہ تی عزتی قصہ میں جن نے بنایا ہے انہیں دس چھڑے کہ انسان کس واسطے بنایا گیا رب کائنات نے ایک چھوٹا جیا کاغذ نہیں نال پیجیا بلکہ انسان تی رہنمائی واسطے رب کائنات نے پورا قرآن نازل فرما دیتا ہے اللہ نے پورا قرآن نازل فرما دیتا انسان تی رہنمائی واسطے تاکہ انسان پتا چل جائے کہ میں کس طرح زندگی گزار نہیں ہے جن نے جڑی چیز بنایی ہوئے وہ جاندہ ہے کہ یہ اندر خوبیاں کےڑیاں نے یہ اندر جناب کھامیاں کےڑیاں نے رب کائنات نے پتا زی کہ انسان تی طبیعت اندر ایک چیز مجود ہے انسان جڑی شہ ویغدہ ہے او دی کاؤپی کرن دی کوشش کردہ ہے اس چیز انہوں اپنان دی کوشش کردہ ہے ان اللہ تی عزت دی قصہ میں رب کائنات نے فرمایا کوئی ذات ایسی ہونی چاہی دی یہ کہ جیڑی سو فیصد نہیں بلکہ ایک سو دس پرسنٹ جیڑی چیز کوئی ذات ایسی ہوئے جی دی اندر خامی دا کوئی شبہ بھی نہ پایا جاندہ ہوئے وہ سو فیصد مکمل ہوئے وہ دی اندر جدوں بھی ویکھیا جائے کوئی نہ کوئی کمالی نظر آوے وہ دی اندر کوئی عیب نظر نہ آوے وہ جیڑی گل قید ہوئے وہ ایک لوہتے لکیر ہوئے وہ دا ہر فیصلہ ان جو ہوئے چاہے رب دی تحلیل ہوئے اللہ نے کیا کوئی ایسی ذات ہونی چاہی دی یہ کہ انسان تے اتباع کرنا چاہی دا ہے انسان تے کسے نہ کسے دی پیروی کرنا چاہی دا ہے اللہ نے آکھیا ایک کائنات اندر ایک ایسی ذات بنا دینا جنہوں محمد مصطفیٰ آکھیا جاندہ ہے جنہوں آقا دو جہاں آکھیا جاندہ ہے جنہوں شبِ اسرادہ دولہ آکھیا جاندہ ہے جنہوں دافِ البلا والوبا آکھیا جاندہ ہے جنہوں خاتم النبیجین آکھیا جاندہ ہے جنہوں ودہا دا چہرہ آکھیا جاندہ ہے جیدھین ذلفان دا ذکر واللیل تنال کیتا جاندہ ہے جیدھے حتھانو یدلہ آکھیا جاندہ ہے جیدھین اکھانو نازاغل باسرتین اکھا آکھیا جاندہ ہے جیدھین زبان نو آکھیا جاندہ ہے انہوا اللہ وحییوہا جدوں بھی بولتی ہے اللہ دی وحی نال بولتی ہے وہ جدے چلن دی اگر زمین دے ذکر ہوئے تو جدے چلن دے لال جدے قدم لگ جان رب اس جگہ دیا قسمہ قرآن چکھا لوئے اگر او نبی او ذات کسی چیز پسند کر لوئے اللہ کے دینوں پسند دے اگر وہ کسی انوں عطا کر دے ہوئے اللہ کے تو نہیں عطا کیتا بلکہ رب نے عطا کیتا ہے او دے کہنو رب اپنا کہنا یاکھے او دے دینو رب اپنا دینا یاکھے او دے کسی انوں عطا کرنا رب آکے تو نہیں دیتا بلکہ میں عطا کیتا ہے او دی دشمنی لوں او دی دشمنی لوں رب اپنی دشمنی آکھے او دے پیار لو رب اپنا پیار آکھے او دی گفتار لو رب اپنی گفتہ رکھے اوٹے کردار نو رب اپنا کردار رکھے فرمایا قائلات اندر ایک کوئی ذات مکمل لے ایک کوئی ذات ہی مکمل لے اوٹہ نام نامی اسم قرامی جناب محمد مصطفیٰ مبنک و سبان اللہ کوئی ذات ہی مکمل لے کہ انسان تھی طبیعت اندر کسے نہ کسے دی پیروی کرنا انسان تھی فطرت اندر ہے اگر کوئی چند سال یورپ سے چلا جائے وہ اپنے معدری علاقے چاہوے اپنے جناب اصلی وطن چاہوے وہ بندہ چلا بولا دے لفظ ایسے بولتا ہے وہ تھی زبان دے الفاظ چینج ہو جاندے نے کیوں انسان دی فطرت اندر کسے نہ کسے دی پیروی کرنا ہوں دے اللہ نے پتا سی اللہ نے انسان نو بلایا اللہ نو پتا سی ایک کسے نہ کسے دی پیروی دی نے کرنی کرنی ہے رب نے آگیا ایک ذات تھا ایسی عطا کر دینا جدی پیروی کرے آجے وہ تھی پچھے پچھے چل پے آجے وہ تھی پچھے چلنا اللہ دی محبت تا تقاضائے فرمایا کل ان کل تم تو ہبون اللہ فتہ بھی ہونی اے محبوب اعلان کر دے اگر اللہ لال پیار کا دعویٰ کر دے ہو میں محمدی اتباع کرو جدو محمدی اتباع کرو گے پہلے تُسا دعویٰ کر دے سو اصلا اللہ لال پیار کرنی ہے ہم اللہ دعویٰ کر دے ہو تُسا یار دے گلام بن جاؤ یو حبیب کل اللہ اللہ تاڑے نال پیار کرنا شروع ہو جائے گا ببنا کہو سبحان اللہ میرے کریم آقا علیہ السلام تھی زندگی اللہ نے کیوں آقا لکا کانا لکم فی رسول اللہ اس وقت تُن حسنہ میرے محبوب تھی زندگی تاڑے گزارن واسے ایک بہترین نمونہ ہے میرے مصطفیٰ تھی زندگی تاڑے واسے بہترین نمونہ ہے کنہ واسے آقے اللہ دا قرآن اگلے جمعے بھی اگلے جملے بھی سماعت فرماؤ فرمایا اُنہ واسے نمونے لِمَلْقَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَلْيَوْمَ الْآَقِرَةِ وَزَاکَرَ اللَّهَ كَسِيْرَةِ جَنَا قِيَامَةً مُنَّنْ وَالَا ہے جَنَا آخرتِ ایمان رکھن وَالَا ہے جَنَا اللَّهَ تِ ایمان رکھن وَالَا ہے جَنَا رَبْدَ ذِكَرَ قَسْرَتْ نَا الْقَرَن وَالَا ہے جیدے اندر تین چیزہ ہون اللہ تِ ایمان رکھن وَالَا ہوئے قیامتِ ایمان رکھن وَالَا ہوئے اللہ تَ ذِكَرْ قَسْرَتْ نَا الْقَرَن وَالَا ہوئے فرمایا اُنہ واسے اَسَا اپنے نبی دی زندگی نو نمونہ بنا دیتا ہے اوپندہ زندگی دے ہر پیلو دے اندر مصطفیٰ تی تصویر دیکھیں مصطفیٰ تا کردار دیکھیں میرے مصطفیٰ تے کردار دے اندر انہوں کتے بھی کمی نظر نہیں آئے گی کچی نظر نہیں آئے گی مصطفیٰ تی ذات دے اندر کمالات ہی کمالات نظر آئے گی اللہ کی سر تا قدم شان ہے یہ اللہ کی سر تا قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو بتاتا ہے ایمان لکو ایمال یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ اگر دوسرے لفظوں میں کہہ لے تو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ میرے آقا کریم کی زندگی ایسی ہے کہ مصطفیٰ کی زندگی ایسی ہے اگر مصطفیٰ کی زندگی کا ایک ایک پہلو کو بندہ پر ایک بینی سے دیکھے تو میرے مصطفیٰ کی زندگی کا ہر پہلو بے مثال ہے میرے مصطفیٰ نے جس سمت میں قدم رکھا ہے اللہ کے نبی نے اس چیز کے کمالات کو مکمل کر دیا اگر میرے مصطفیٰ کے اخلاق کی بات آئے اللہ نے کہا وَإِنَّكَ لَعْلَا خُلُقِنْ عَظِیم پیارے حبیب ہم نے آپ کو خلقِ عظیم کے اوپر فائز فرما دیا سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے گفتگو میرے مصطفیٰ کی قرآن کی تفسیر ہے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر کہ وہ مصفر کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے مَبَرَكَ وَسُبَانَ اللَّهُ حضراتِ گرامی درہ توجہ فرمانا میرے آقا کریم دے غلاموں اللہ رب العالمین انسان نو بنایا ہے اللہ نو پتا انسان دی فطرت اندر کسے نہ کسے دی پیار بھی کرنا ہے انسان دی فطرت اندر مجود ہے ایک کسے چیز نو بھی دیکھے وہ دیکھا پی کر دائے انہوں فالو کر دائے اللہ رب العالمین نے فرمایا اے کائنات والے ہو اگر تسا کسے دیکھا پی کرنی کرنی ہے تسا کسے دنیا دار دے پیچھے نہ جایا جے تسا محمد عربی بھلوکیا جے میرے یار دی ہر عدہ بے مثال میرے یار دی تباہ کریا جے اللہ نے قرآن دی اندر میرے آقا دی پوری زندگی نو بطولے نمونہ پیش کیتا غرمایا لقد کانا لکم فی رسول اللہ ہی اس وطن حسانہ اے کائنات والے ہو میرے مصطفیٰ دی زندگی بہترین نمونہ ہے نہ مصطفیٰ جیسا کوئی دنیا تے آیا ہے نہ مصطفیٰ دی زندگی دی کوئی مثال ہو سکتا ہے میرے مصطفیٰ دی زندگی دی مثال کوئی نہیں اگر کسے دی تباہ کرنی ہے میرے یار دی تباہ کریا جے کیونکہ یار دی اندر اصا کوئی کمی نہیں چھڑی اصا کوئی کجی نہیں چھڑی اصا اپنے حبیبوں کائنات نہ لو افضل بنائے انہ دا کردار بھی افضل انہ دی گفتار بھی افضل اے جس مہینے آئے وہ مہینہ سارے مہینے نالو افضل جیسے وہ آتا ہے وہ رات ساریاں راتا نالو افضل وہ جیسے دین پیدا ہوئے وہ دین سارے دین نالو افضل یعنی میرا یار جیسے جیسے چیز نال نسبت جوڑ دا گیا اصا انہوں افضل بنا دیتا اگر مستفادی گناہ گار امت فرمایا ساری کائنات دیاں امتہ نالو افضل بنا دیتی ہے جیرا قرآن میرے آقا نو رب نے آتا کیتا او ساریاں کتابان دی سردار میرے آقا سارے نبیان دے نبی خدا دی عزتی قسم میرے آقا بھی بےمثال آقا دی سیرت بھی بےمثال آقا دی سورت بھی بےمثال آقا دا کردار بھی بےمثال آقا دی گفتار بھی بےمثال آقا جیسے جگہ تشریف لے کے آئے اللہ نے اسے جگہ نو بھی بےمثال کہہ دیتا ہے آؤ میرے آقا کریم دے گھولامو اگر بطور معالج دے کیا جائے دنیا دے جتنے بھی معالج نے اگر جناب کوئی ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوئے کوئی اسپیشلس ڈاکٹر ہوئے کتوں بھی پڑھ کے آ جائے او دے کل جدو کوئی مریض جاندہ ہے او اپنی اقل نال جائزہ لیندہ ہے ایک جناب لہب دے اندر ایک ٹیسٹ بھی کیتا جاندہ ہے او دے مطابق بیماری آیاں دیئے داکٹر دوائی تجویز کردہ ہے لیکن چند تینا تو بعد مریض پھر ڈاکٹر کو جاندہ ہے اندر جناب مینو دوائی موافق نہیں آئی مینو اس دوائی دی وجہ تو میری بیماری بد گئی ہے یا مینو کوئی اور تکلیف ہو گئی ہے یعنی کہ اس ڈاکٹر دا ایلو نو خلط ہو سکتا ہے او دا جائزہ خلط ہو سکتا ہے او دوسرا نسخہ دے دے گا آنکھے گا دوائی لے کے آیا جے اب فلانی گولی بند کر دیو دوسری جگہ تے شروع کرا دے گا کیونکہ او دا علم کوئی سو فیصد یقینی نہیں او دا علم کوئی سو فیصد مکمل نہیں لیکن جدو آقا دے علم دے گا لائے گی جدو نبی دے علم دے گا لائے گی میرے آقا کائنات واسط ہے ایک ایسے معالج بن کے آئینے میرے آقا نے جیڑا علاج تجویز کر دیتا ہے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا کیونکہ ہے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا میرے آقا نے جیڑے واسطے کوئی دوائی تجویز کی تھی ہے اور میرے آقا نے نسخہ چینج نہیں کیتا ایک کو دفعہ نسخہ دیتا ہے کیونکہ نبی جیڑی گل کر دائے وہ اللہ کی ندہ ونائی انتی کو ان الحوا ان ہوا اللہ وقت یو ہا نبی جدو بھی بول دائے آپ پہ نہیں بول دا بلکہ اللہ دی وہی نال بول دائے میرے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرال میرے نبی دی زبان گونج پہ جج دائی مال میرے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرال میرے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرال اور کی سیدہ بیان چنگا لگتا ہی نہیں اور کی سیدہ بیان چنگا لگتا ہی نہیں مولانا کیری گل پہ کہندے ہو میں کہ اللہ دا قرآن سرن جم پہ پڑھنا فرمایا وما ینتی کو ان الحوا انہوا اللہ وحی یو ہا میرے نبی آپ پہ نہیں بول دا جدوں بھی بول دائے اللہ دے حکم نال بول دائے پھر عزا کیوں نہ یا کیے میرے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرال میرے نبی دی ایک سے حفیلہ نبی پہ علیہ السلام جنہی بھی گالک کرتے تھا نا حضورتی مجلس سے بین دے تھا نا حضورتی مجلس سے بین دے تھا جنہی سرکار نے گالک کرنی نا ساہبی نے لکھ لیا کرنی کیا گالیا کرنی لکھ لیا کرنی صحابہ اکرام لکھ دے لوں تو لکھنا اچھی بات ہے تیرا اپنا زوگ دے شوک ہے لیکن ایک گلت دا سے انہیں آکھیں کی کر لے انہیں آکھیں سرکار تھی طبیعت کدھی کو چن دیئے سرکار کدھی جلال چن دے لے سرکار کدھی جمال چن دے لے سرکار کدھی کسے حال چن دے لے سرکار کدھی کسے حال چن دے لے ہر وقت ہر گل نہ لکھیا کر کی پتہ سرکار تھی مزاج دا وہ صحابہی نے یارند کہن دے حضورت ہے تجھے گلامہ تھی کہن دے لکھنا بند کر دیتا میرے آقا کریم نے ایک دن گزریا دو دن گزرے چند دن گزرے میرے آقا نے غلام نے بلایا فرمایا ہوں ساڑیاں گلہ لکھتا کیوں نہیں فرمایا گلہ لکھتا کیوں نہیں عرض کی تھی کملی والیا میرے یارہ ملا کیتا ہے تاڑے جان لسارہ ملا کیتا ہے تاڑے وفادہ ملا کیتا ہے کہ سرکار تھی طبیعت ہے کہتی کس حال چن دیئے سرکار تھی مزاج کہتی کس طبیعت اندر ہوں دائے سرکار تھی طبیعت ہر وقت ایک آلچ نہیں ہوں دی ہر گل نہ لکھیا کر ہو سکتا ہے کوئی گل لکھن دے قابل نہ ہوئے اس وقت پریز کر لیا کر جدو سرکار کو اللہ دا ذکر کر لیا اس وقت لکھ لیا کر تے کملی والیا میں یاران دے کہیں دے تیرے وفاداران دے کہیں دے لکھنا بند کر دیتا ہے کہ پتہ نہیں سرکار تھی مزاج کس وقت کیرہ مزاج ہوئے میرے مصطفیٰ نسکراتے ہیں میرے آقا نسکراتے ہیں پرمایا پرمایا تینوں پتہ نہیں محمد کی زبان سے اس وقت تا کہ کلمان نکلتا ہی نہیں ہے جا بتا کہ اللہ کی وئی نہ ہو اللہ کا حکم نہ ہو پرمایا اسا جمال چوہیے ساٹیاں گلہ پھر بھی لکھن دے قابل لیں اسا کمال دے ہوئیے ساٹیاں گلہ پھر بھی لکھن دے قابل لیں اسا جلال چوہیے ساٹیاں گلہ پھر بھی لکھن دے قابل لیں تینوں پتہ نہیں میری زندگی نو اللہ نے ہر لمحہ ہر لحظہ کائنات واسطے نمونہ بلایا ہے اور نبی کی لبی ہے کہ جدی زندگی دے اندر کوئی ایسا لمحہ آوے کہ جلا قابل تحریب نہ ہوئے فرمایا لکھن کرے اس زبان تے جدو بھی بول دائے حق بول دائے چاہے جلال چوہیے چاہے جمال چوہیے چاہے کمال چوہیے جدو بھی بولے آجام دائے حق بولے آجام دائے تم بے قتل ہوکے لکھن کرے اے محمدی زبان اے جدو بھی بول دیئے اللہ دے ترجمانے کر دیا بول دیئے اللہ دے تفیر اللہ اکبر لے رسال یا صلی اللہ لے حسن یا حسن لے روزیہ یا حسن سیدی مرشدی یا حبی یا حبی سیدی مرشدی یا حبی میرے مستفادی یہ زبان اے خدا دی عزتی قسم ربطی ترجمان اے انہی دیر تک بولتی نہیں جنہی دیر تک حکمت ربی لا ہوئے آگیا تم لکھیا کر تم لکھیا کر تاکہ امت تک پہنچ جائے محمد کا جمال کیسا تھا محمد کا کمال کیسا تھا شیخ سعیدی کی روح کو وجہ داتا ہے لکھتے ہیں آقا کے کمالات کو دیکھا حضور کے حسنوں جمال کو دیکھا حضرت شیخ سعیدی ولی کامل لکھتے ہیں بالا غل علاب کمال کشا فتو جاب جمال حسنت جمی و خسال آقا آپ بلندیوں پر فائز ہے کشا فتو جاب جمال آپ کے جمال سے اللہ نے کائنات کے امدیروں کو دور کر دیا آپ کے حسن کی وجہ سے اللہ نے امدیرے دور کر کے کائنات کو روشنی دی ہے حاصل نت جمی و خسال ہی آپ کی جتنی بھی خسلتیں ہیں وہ ساری خوبصورت ہیں وہ بے مثال ہیں ان کی خسلتوں جیسی کوئی کائنات میں خسلتیں نہیں ہیں یہ سلاسی لکھی تین اشار لکھے اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں چوتہ شیر زبان پہ نہیں آتا اور شیخ سادھی یہ پڑھتے رہتے ہیں میرے آقا لجبالی کرتے ہیں آقا کلم نوازی کرتے ہیں آقا رحمت برماتے ہیں آقا حضرت شیخ سادھی کے سامنے سے پڑھتے ہٹا دیتے ہیں شیخ سادھی کے سامنے حسن مصطفیٰ آتا ہے چہرہ ودعا آتا ہے ظلف واللیل آتی ہے میرے آقا کا علم نشرا کا وہ چمکتا ہوا وہ بے کینا وہ اللہ کا خزینہ وہ سلعہ مصطفیٰ سامنے آتا ہے میرے آقا کہتے ہے سادھی وہ جو شیر میری شان میں لکھے ہے وہ سنت جمعی و خسال ہی زبان خموش ہو جاتی ہے میرے آقا کہتے ہیں آگے بھی تو پڑھ ربائی مکمل کر آگے بھی پڑھ عرض کرتے کملی والے بڑی کوشش کرتا رہا لیکن شیر زبان پہ جاری نہیں ہوتا سننی تجھے مبارک ہو تیرا عقیطہ محمد عربی کی ہی تجھے بتا چل جانا چاہیے یہ شیر زب مصطفیٰ کی تعریف بھی بیان کرتے ہیں اور مصطفیٰ کا حاضر و ناظر ہونا بھی بیان کرتے مصطفیٰ تشریف لے کیا تیرا اپنا دکھایا حضور نے اپنے رخ سے پردہ ہٹایا اور شیق سادی کو فرمایا اور میں شیق سادی آگے کیوں نہیں پڑھتے کہ کملی والے آگے آپ پورا کر دی آپ آگے پڑھ دے میرے مصطفیٰ کہتے ہیں پر دوبارہ کہتے ہیں بلہ غل اللہ پہ کمال ہی کشفت تجہ پہ جمال ہی حسنت جمی و خسال ہی آپ کے اندر جتنی بھی خوب صورت خسلت ہیں وہ محمد عربی کے اندر پائی جاتی ہے جہاں حسن ہوگا وہاں محمد ہوں گے جہاں محمد ہوگے وہاں حسن ہوگا یہ ہوئی نہیں سکتا کہ حسن ہو محمد نہ ہو کیونکہ اللہ نے حسنہ جمی لانگا مو مو دیتا محمد بنا کے کلم توڑ دیتا جہاں اچھی خسلت ہوگی وہاں میرے آقا سب سے پہلے نمائی نظر آتے ہوں گے جہاں اچھی عادتوں کا ذکر ہوگا میرے آقا اس کی سپہ سلاری کرتے ہوں گے حسن بن ثابت نے یہی تو مصطفیٰ کے ممبر پر بیٹھ کر مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ کہا تھا وَعَسَنُ مِن کا لَمْتَ رَكَتُ وَعَجْمَلُ مِن کا لَمْتَ لِدِ نِسَا کملی والے میری آنکھ نے آپ جیسا سونا دیکھا نہیں وَعَجْمَلُ مِن کا لَمْتَ لِدِ نِسَا میری آنکھ تو تب دیکھتی اگر کوئی کائنات میں آیا ہوتا کسی ماں نے آپ جیسا جنہ بھی نہیں دیا حضور کے سامنے بیٹھ کر حضرت حسان کہتے خُلِقْتَ مُبَرْعَم مِن کُلِّ عَيْبِل اللہ نے آپ کو حَلْ عَيْب سے باگ پیدا کیا ہے نہیں نہیں بلکہ کَاکَ انَّا کا کَتْ خُلِقْتَ کا مَادشا سونے جیسے آپ نے چاہا ہے اللہ نے آپ کو ویسا ہی بنا دیا جیسے آپ آقا کی عددہ ہے کس کا کی عددہ ہے اور اس طرح کی تریف اگر کوئی بیان کرتا ہے وہ سنی علماء بیان کرتے ہیں کہ آقا کی چہرے جیسا چہرہ نہیں ہے آقا کی ظلموں جیسی کوئی ظلمے نہیں ہے میرے آقا کے کردار جیسا کسی کا کردار نہیں ہے آقا آئے ہیں تو بے مثال بن گئے ہیں آقا نے کسی کو عطا کر دیا ہے تو اسے کائنات کے لئے اسے غنی کر دیا ہے اب وہ کسی اور کے دروازے پہ جا ہی نہیں سکتا شاہد ساتھی رحمت اللہ لے تین شیر بڑھتے میں لے آقا کہتے آگے پڑھو لوگوں کا تو عقیدہ یہ ہے کہ نبی جا نہیں سکتے نبی جا نہیں سکتے بھی وہ کون سا نبی ہے ایک اللہ کی رحمان کی طاقتوں کا مذہر ہو وہ کہیں آ نہیں سکتا جا نہیں سکتا تو ایک شیطان ہے جس کو مانتے ہو کہ ہر جسم میں وہ رہتا ہے ہر جسم آ سکتا والوں ہم بتانا چاہتے ہیں ہم رحمان کی طاقت محمد عربی کی صورت میں بتاتے ہیں اگر تم شیطان کو اتنا مالتے ہو اور ملک الموت کا علم اتنا مالتے ہو کہ ملک الموت ایک لمحے میں ایک گری میں ہزار انسان مرتے ہیں ان کی روحیں قبض کر سکتا ہے اگر ملک ملک الموت کا بھی نبی ہے اگر ملک الموت کے علم کو مانتے ہو شیطان کے علم کو مانتے ہو ہم رحمان کے اس پاک پیغمبر کے علم کو مانتے ہیں جس کو اللہ کہتا ہے الرحمان اللہ مل قرآن رحمان نے یہ قرآن اپنے پیارے محمد کو عطا کر دیا ہے یہ سوچ اپنی اپنی ہے کوئی ماننے پہ آجائے تو ملہ شیطان کو مانتا ہے نہ مانے تو اپنے نبی کا کلمہ پڑھ کر نبی کو نہ مانے اگر ماننے پہ آجائے تو ملک الموت کا علم مان جائے اگر نہ ماننے پہ آئے تو نبی کے علم کا انکار کر دے لیکن ہمارا کی دا ہے میرے نبی کو راب نے اتنا دیا ہے اللہ جانتا ہے میں نے کتنا عطا کیا ہے یا نبی جانتا ہے اللہ نے ان کو کتنا عطا فرما دیا ہے شیخ ساتھی کو میرے آقا نے فرما آگے پر دے حضور کی زبان ترجمان خدا سے یہ لفظ نکلتے شاق اے ساتھی آگے کیوں نہیں کہتا سلو علیہ و حال اللہ کی عزت کی قسم ہمارے بزرگوں کو دیدار مصطفیٰ ملتا ہے اور وہ ناتیں جو لکھتے ہیں حضور کے سامنے پر کر حضور سے اس نات کی اوپر مستند سلد لگوا لیتے ہیں مہرے تصدیق کرواتے ہیں اور سننی ان ناتوں کو اپنی جلسوں میں بڑھتا ہے اپنے خوشی میں بڑھتا ہے اپنی گمی میں بڑھتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے یہ وہ ناتیں ہیں جن کے برنے سے نبی تشریف بھی لے آتے حق نکلائے میرے آقا کریم آپ ڈاکٹروں کے جو طریقہ کار ہوتے ہیں اگر ایک دوائی کا نسکہ ناکام یاب ہو اگلی دفعہ جاؤ نالے فیس لوے گا فیس لوے گا کہ نہیں لوے گا نالے جناب کہے آگ گولی بند کر دے آگ گولی شروع کر لو نسکہ چینج اس کا صحیح معلوم علاج کرنے سے کاسر ہے اس کا نظریہ بدلتا ہے دوسرا نسکہ دیا وہ بھی ناکامل ہوا تو تیسرا دے دیا لیکن ایک ہے دربار مصطفی جہاں پہ ایک نسکہ لکھ دیا جاتا ہے میں بخاری سے حدیث پاک پڑھتا ہوں ایک ملتبہ میرے آقا نسکہ دے دیا اب بدلے کی ضرورت نہیں ہے کیوں کہ اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا بدلے گا زمان لاکھ مگر لوگوں قرآن تو نہیں نہ بدلا جائے گا میرے سرکار دی بارگا دے اندر ایک نوجوان آن دا بخاری پڑھ حضور دی بارگا کملی والے میرے بائی دے پیٹ دے اندر کوئی تکلیف شروع ہو گئی کملی والے پیٹ خراب ہو گیا بخاری دے اندر حدیث پاک میرے مصطفی کریم دے کول آیا آگ کملی والے انہوں دست لگ گئے سونیا پیمار ہو گئے انہوں پیٹ تھی بیماری میرے کریم آقا کی فرمان دے فرمایا اس کی ہی اس علا فرمایا جا چلا جا انہوں جا کے شید پلا دے میرے آقا کریم دا حکم ہو گئی اپنے پائی نو جا شید پلا دے تھوڑی دیر تو پھر واپس آگ کملی والے میں شید پلا آیا لیکن مرز دی اندر ہی تکلیف ود گئی میرے آقا فرما دے اس کی اس علا جا دوبارہ چلا جا اپنے پائی نو جا شید پلا دجی مرتبہ میرے آقا نے نسخہ نہیں بد لیا میرے آقا نے فرما یا جا جا کے شید پلا دجی مرتبہ جان گئے پھر آگ 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 کملی میرے آقا کریم فرما دے فرما صدق اللہ قضا پتن آخی کا فرما میرے اللہ دا قول سج تیرے پراد پیٹ جوٹ آئے اے ہوئی نہیں سکتا فرما جا چلا جا انہوں شید پلا تیسری مرتبہ پھر میرے آقا نے اوغ نسخہ رکھ آئے فرما شید پلا تھوڑی دیر تو بعد آکے آندہ کملی والی آن تند رست ہو گیا میرے آقا دسنا چند سن علماء پیان کر دنے میرے آقا نے جڑی توائی تھی مقدار میرے آقا چند سن او مقدار پوری نہیں سکر دے جتو توائی تھی مقدار شید سورت اندر اس بندے نے پوری کی تھی اللہ نے اسے وقت شفا تا کر دی میرے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن چیدہ ایمان تھی عقیدہ پل میرے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن اور کی سیدہ بیان چنگا لگے دائی اگر بطور جرنیل دیکھ آج میرے آقا سپا سلار بھی رہے آقا جرنیل بھی رہے میرے آقا کریم نے اللہ دی عزت قسم جیڑا فیصلہ کی تا اے آج کوئی وقت تا جتنا بھی بڑا جناب جنگ جو ہو امریکہ جیسا سوپر پاور ہو لیکن ویس سال افغانستان تے اندر بڑے بڑے حرب استعمال کر کے بڑیاں بڑیاں ٹیکنالوجی استعمال کر کے لیکن شکست فاصل کے واپس چلا گیا میں کہ دنیا تالہ دے جرنیل دے انہ دے نظری انہ دا اسلا او جناب انہ دا میرٹ غلط ہو سکتا لیکن کنب خزرات مقیم جیڑا فیصلہ کیتا خود عدی عزت قسم وہ ان جو فیصلہ کیتا دنیا آج بھی مثال دے میرے آقا کریم دے غلام جدو بدردہ میدان آیا میرے آقا کریم نے ایک رات پہلے بد سولہ رمضان دی رات میرے آقا کریم نے رات نو غلام نو نال لیا حدیث مجود غیر اندیا کتاب دے حوال جاد مجود میرے آقا نے غلام نو نال لیا میرے آقا کریم نے ایک خجور دی سوٹی پھڑی میرے آقا میدان بدر چی آگے اپنے غلام نو دش دین فرمایا ایتھ سویل ابو جال مرے گا ایتھ اتبہ مرے گا ایتھ شہب مرے گا میرے آقا نے ایک نشان نہیں دو نشان نہیں اہی جی علم غیب نہیں میں کہ تیرہ نبی ہوئے گا لیکن ساڑھے نبی رشان میرے آقا نے ستر نشان لائے نے فرمایا ایتھ فلانا مرے گا ایتھ فلانا مرے گا جتھ سویر بدردہ مار کا شروع اللہ دی عزت قسم صحاب فرما دے ایک فال تے پرا پروی نہ کوئی کافر آگے مرے آئے نہ کوئی پیچھے مرے جتے مصطفیٰ نے نشان لائے نے ہوتے مرے نے جنہ نشان لائے نے ہوتے مرے نے میں فر آگیا میرے نبی دی میرے نبی دی زبان ساٹے واسطے قرآن غور کی سیدہ اللہ تبارک وطاللہ نے اپنے محبوب کی زندگی کو نمونہ اس لیے بنائے جو بھی کمال دیکھو گے وہ کمال مصابعہ کے قدموں میں پڑھا ہوگا جس کو حسنے خوبی جسے کہا جاتا ہے وہ دیکھو گے مصابعہ کے قدموں میں پڑھی ہوگی جسے تم کامیابی کہتے ہو میں آج ایک بڑی عجیب قسم کی بات کہنے لگا ہو میں نے کہا حضرت یوسف کا حسن دیکھ لے سے حسن یوسف مکمل دیکھ لے سے مکمل چہرہ یوسف دیکھ لے سے مصر کے اندر عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا اس نے یوسف مکمل آشکار ہو تو عورت مصر کی اپنے ہاتھ کاٹ لیتی ہے لیکن یہاں پہ اس نے مستویٰ نہیں آقا کی انگلی کا اشارہ ہوتا ہے اور چاند دو ٹکڑے ہو کر بتاتا ہے ہم چیرہ مستویٰ کو مکمل نہیں بلکہ مستویٰ کی انگلیوں کو دیکھ کر اپنا کلیجہ قربان کرتے ہیں اور بلیلی کے بابے نے کہا فرمایا سورج الٹے پاؤں پلتے چاند اشارے سے ہو چاک ارے اندر نجدی دیکھ لے تُو قدرت رسول اللہ کی وہاں پہ مکمل حسن یوسف ہے تو عورتیں ہاتھ کاٹ رہی ہے یہاں پہ مکمل ہو چیرہ مصطفیٰ نہیں ہے بلکہ انگلی کا اشارہ ہے انگلی کا اشارہ ہے چاند اپنے سینے کو بالکل شاک کر کے چاند اپنا سینہ پھاڑ کر دو نشان ہو جاتا ہے دو سیٹوں پہ چلا جاتا ہے چاند بتانا چاہتا ہے کہ جس مصطفیٰ کی تم غلامی کر رہے ہو میں اگرچہ آسمان دنیا پر ہوں لیکن محمد کے اشارے پر میں بھی قربانی کا جذبہ رکھنے والا ہوں یہ میرے آقا کی صیرت اللہ نے اس عربی کی غلامی کرو جاب تک یہ ستاول اسلامی ملکوں کے وہ مردہ حکمران جاب تک میرے آقا کی اتباع میں نہیں آئیں گے یہ اس وقت تک کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے کلمبر نہوری نے نسکہ بتا دیا ہے فرمایا کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہے یہ محمد غلام بن جاؤ تیرے سو تیرہ ہو وہ تو کامیاب ہو جاؤ اللہ تبارک وطال اپنے پیار حبیب کی غلامی میں جینا مر نہ نصیب فرمائے واخر ادا وانا